کیا علم ہمارا جو سنا آپ کی لکھیں دریائے فضائل کا کنارہ نہیں ملتا اور جمریل بھی محروم سنا رہتے ہیں مولا جب تک کسی آیت کا سہارا نہیں ملتا جمریل بھی محروم سنا رہتے ہیں مولا جب تک کسی آیت کا سہارا نہیں ملتا ان مصروں کے خالق محترم جناب اختر سنسوی آپ حضرات کے رو برو چھوڑ کر وطن اپنا صبر جب نکلتا ہے چھوڑ کر وطن اپنا صبر جب نکلتا ہے ظلم اپنے محلوں میں کروٹے بدلتا ہے چھوڑ کر محل اپنا صبر جب نکلتا ہے بھائی آپ اتنا بول جائیں گے تو بہت ہے میرے لئے آج کی وہ تاریخ ہے کہ پورے ہندوستان میں موجود ہیں قبلہ تصدیق کریں گے کہ وہ جشن ہے مگر سب چھوڑ کر ہم لوگ بھائی کی محبتوں کی وجہ سے یہاں تک آتے ہیں بارحال چھوڑ کر وطن اپنا صبر جب نکلتا ہے ظلم اپنے محلوں میں سنے شاعری ظلم اپنے محلوں میں کروٹے بدلتا ہے کائنات چلتی ہے جس امام کے پیچھے کائنات چلتی ہے جس امام کے پیچھے مشوروں پہ زینب کے وہ امام چلتا ہے کائنات چلتی ہے جس امام کے پیچھے مشوروں پہ زینب کے وہ امام چلتا ہے اور میں چار مصرے پیش کیے دیتا ہوں کہ قطرہ کوئی بیکار سمندر میں نہیں ہے بھائی جشن میں آئے ہو مولا کے ذرا سا بیدار ہو کے سنیں گے یہ نوجوانوں کی محفل ہوتی ہے کہ قطرہ کوئی بیکار سمندر میں نہیں ہے بزدل کوئی شبیر کے لشکر میں نہیں ہے قطرہ کوئی بیکار سمندر میں نہیں ہے آج کی محفل کہاں قدا کیجئے قطرہ کوئی بیکار سمندر میں نہیں ہے بزدل کوئی شبیر کے لشکر میں نہیں ہے خالق نے عطا کر دیا اب باستہ بیٹا اب کوئی تمنا دلِ حیدر میں نہیں ہے خالق نے عطا کر دیا خالق نے عطا کر دیا اب باستہ بیٹا خالق نے عطا کر دیا اب باستہ بہنچ گیا خالق نے عطا کر دیا اب باستہ بیٹا اب کوئی تمنا دلِ حیدر میں نہیں ہے میرے بزرگ تشریف فرما ہے پوری دنیا میں اپنے حصے کی ڈال لے چکا ہوں یہاں پڑھتا ہوں چائے جیسے سن لیجئے کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی سماعتیں بڑی باریک ہیں شیر شناس لوگ تشریف فرما ہے مگر ہم آپ کو شائری سنائیں گے انشاءاللہ آپ ضرور بولیں گے عرض کرتا ہوں سنیں مولا حسین کے جشن میں بیٹھیں اہا قدا کیجئے مطلعہ کا شمعہ خیمے کی بجھا کر شائن جنت باٹ دی شمعہ خیمے کی بجھا کر بھائی سزادہ تو رائے بھائی میں داد بن نہیں سکتی شمعہ خیمے کی بجھا کر قسم خدا کی اتنی داد لے چکے ہیں کہ مولا گواہ ہیں آپ کے اس سے ایک داد چاہتے ہیں شمعہ خیمے کی بجھا کر شائن جنت باٹ دی شمعہ خیمے کی بجھا کر شائن جنت باٹ دی ارے کام سے پہلے ہی مددوروں میں اجرت باٹ دی اگر یہ نوجمان لوگ بیدار ہو گئے تو یہاں کی محفیلے انشاءاللہ آسمان چھونے لگیں گی شمہ خیمے کی بجھا کر شہنے جنت بات دی کام سے پہلے ہی مجدوروں میں اجرت بات دی ناتوہ سجاد نے دنیا کو طاقت بات دی ناتوہ سجاد نے صدیوں کو طاقت بات دی ارے خدرہ بیمار اور دنیا کو صحت بات دی ناتوہ سجاد نے دنیا کو طاقت بات دی خدرہ بیمار اور دنیا کو صحت بات دی کہ آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہم نے نام کربلا پر کتنی دولت بات دی ملکے بولے بھائی دھولا سا آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں بس اسی طرح بیس منٹ میرے ساتھ جلنا ہے آپ کو پانچ منٹ ہو گئے پندرہ منٹ اور جلنا ہے اس کے بعد یہ خود مستمائیٹ لے لیں گے کیونکہ میں ایک گھنٹہ پڑھنے کا آدھی ہوں ناتوہ سجاد نے صدیوں کو طاقت بات دی خدرہ بیمار اور دنیا کو صحت بات دی آدمی کیا ہے فرشتوں انشاءاللہ سب بولیں گے آپ کے دل کی حواظ ناتوہ سجاد نے صدیوں کو طاقت بات دی خدرہ بیمار اور دنیا کو صحت بات دی آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہم نے نامِ کربلا پر کتنی دولت بات دی رفتہ رفتہ دشمنوں کی سازشوں نے اے امام اب تو آجاؤ کئی حصوں میں شیعت بات دی ملکہ بولیئے بھائی بہت شبریہ بھائی اب تو آجاؤ کئی حصوں میں شیعت بات دی سیکھ کر زہرہ کی غربت سے سخاوت کا چلن سیکھ کر زہرہ کی غربت سے سخاوت کا چلن جواب جواب برازہ بیدار ہو کے سن لیجئے سیکھ کر زہرہ کی غربت سے سخاوت کا چلن بلیہ اس طرح سے شیر پڑوں اچھائی بھی ہوگی سیکھ کر زہرہ کی غربت سے سخاوت کا چلن اپنی محتاجوں میں فضہ نے حکومت بات دی سیکھ کر زہرہ کی غربت سے سخاوت کا چلن سیکھ کر زہرہ کی غربت سے سخاوت کا چلن اپنی محتاجوں میں فضا نے حکومت بات دی دے چکے اکبر ازام پردن شہادت کی نماز جس کو آنا ہے وہ آ جائے گا دعوت بات دی دے چکے اکبر ازام پردن شہادت کی نماز دے چکے اکبر ازام پردن شہادت کی نماز جس کو آخری شہر سب بولیں گے آپ کا لہو بیدار کرے گا جس کو آنا ہے وہ آ جائے گا دعوت بات دی اس سلیقے سے نکالی ہے عقیدے کی زکاة فاطمہ کے مجرموں میں ہم نے لانت بھانتی ہے اس سلیقے سے نکالی ہے عقیدے کی زکاة فاطمہ کے مجرموں میں ہم نے لانت بھانتی ہے اس سلیقے سے نکالی ہے عقیدے کی زکاة فاطمہ کے مجرموں میں ہم نے لانت بھانتی ہے بیچ کر اولاد اختر مجلسوں کے واسطے بیچ کر اولاد اختر مجلسوں کے واسطے ہم نے غربت میں تبرک جیسی نعمت بھانتی ہے ہم نے غربت میں تبرک جیسی نعمت بھانتی ہے اب میں پیش کرتا ہوں یہاں سے ایک کلام اور میں اپنے حصے کی داد آپ سے چاہتا ہوں پچھلی مرتبہ میں نہیں آ پایا تھا اور ساری وجہ یہی تھی کہ پبلک بہت تھوڑی ہوتی ہے میں فلکم سنی جاتی ہے بارحال یہ شکوا دور ہو کر دیا آپ نے میں پیش کرتا ہوں سنے خاص طور سے پیش کرتا ہوں سنے بھیدار ہو کے مطلعہ ارش کرتا ہوں شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پہ حکم رانی کی شہید ہو کے شہادت کی ترجمانی کی سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پہ حکم رانی کی جہاں پا چلتا تھا اکبر کے حسن کا سکہ جہاں پا چلتا تھا اکبر کے حسن کا سکہ وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی تھوڑا سا جاک کے سن لیجئے کوئی شکمہ نہیں رہا آپ نے بیدار ہو کے داب دی ہے جہاں پا چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ وہاں بھی دھوم ہے اکبر تیری جوانی کی ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی آپ سنیں شائری سنگوانے لوگ مادیت ہیں میرے بزر اپنے حصے کی داد لے کے جاؤں گا انشاءاللہ ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے بہت بولنا ہے آپ شکریہ ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی اگر شائری کی دنیا کا بلکل اچھوٹا خیال ہو تو سب بولیں گے ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین ارے وہ پہلی جند تھی اصغر کی زندگانی کی بچا بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین وہ پہلی جنگ تھی اصغر کی زندگانی کی ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی اب میں آپ کو کیا بیان کروں ان شروع پہ میں نے کیسے داد لی ہے مگر میں آپ کو ایک مندل تک لاؤں گا ہمارے خیمہ تشنا لبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں زمین پہ خلد ہے مخلوق آسمانی کی حسن حسین کا یہ گھر نہیں مدینے میں زمین پہ خلد ہے مخلوق آسمانی کی نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے جیسا سننا ہے ویسا پڑھنا سنے نہ نکلا وقت ابھی تک حسین سے آگے کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی کسی صدی نے کہا کربلا پرانی کی جنا میں جنا میں چھوڑ کے مولا کریں ان سامین پر کیفیت تاری ہو جائے جنا میں چھوڑ کے کوسر کو آگئی زہرہ جنا میں چھوڑ کے کوسر کو آگئی زہرہ مٹھاز دیکھی اشکی ازا کے پانی کی جنا میں چھوڑ کے کوسر اور انشاءاللہ سب بولیں گے آپ کا لہو آپ کو بیدار کرے گا انشاءاللہ سب بولیں گے کہ سروں نے کٹ کے بھی نیزوں پر حکمرانی کی ہمارے خیمہ تشنالبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی جہاں پر چلتا تھا یوسف کے حسن کا سکہ وہاں بھی دھوم ہے اکبر تری جوانی کی ہمارے خیمہ تشنالبی میں صدیوں سے فرات روح بھی گرمی پڑی ہے پانی کی بچا کے لے گئی جو آخری رسول کا دین وہ پہلی انشاءاللہ سب بولیں گے وہ پہلی جنگ تھی اسغر کی زندگانی کی زبان اس کی تبرے کی تیخ سے کاتو وہ جس نے فاطمہ زہرہ سے بددبانی کی زبان اس کی تبرے کی تیخ سے کاتو وہ جس نے زبان اس کی تبرے کی تیخ سے کاتو وہ جس نے فاطمہ زہرہ سے بددبانی کی آخری شعر ہے وہ جس نے فاطمہ زہرہ سے بددبانی کی کہ نچین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر بڑی خاموشی سے مصرہ سن لیا آپ نے نچین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر زکاة دینے دے دل بھر کے زندگانی کی نچین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر نچین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر بھائی نچین حلقہ ماتم میں ہاتھ سے زنجیر زکاة دینے دے دل بھر کے زندگانی کی بھائی نے مجھے حکم دیا تھا کہ اکتر بھائی جو نئے شیر ہے مگر ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں وہ نئے شیر آپ تک سب پہنچا سکوں بارحالی ایک کلام کے چند شیر اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ سن لیجیے آپ ارش کرتا ہوں جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی تھوڑا سا حوصلہ دے کے سنیں گے جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی اب میرے بزرگ سنیں گے سے جب آئیے آپ بزرگ بھائی بھلندرود پر دیم آئیے سنو گھرائی ایک مرتبہ اور درود پر دیں آپ حضرت جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی بھائی میرے بزرگ دعاوں سے نوازیں گے جب کربلا کی خاک خیالوں میں آگئی سجدوں کی قبلہ کائنات اجالوں میں آگئی سونے کے بھاؤں کربو بھلا جا کے بیچ لو سونے کے بھاؤں کربوں پلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی سونے کے بھاؤں کربوں پلا جا کے بیچ لو چاندی حبیب آپ کے بالوں میں آگئی ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی انشاءاللہ سب بولیں گے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی اور تخصیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آگئی زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تخصیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آگئی جب کربلا کی خواہ خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی زینب خطابتوں سے حکومت یزید کی تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آگئی بڑا حساس شیر ہے آج مولا حسین کے جانب سے کہ تقسیم کر کے ٹکڑوں نوالوں میں آگئی کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے اوے خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے خوشبوت تمام برچیوں بھالوں میں آگئی یہ نوجوان حضرات حضرائیں انشاءاللہ پوری بھرپور توجہ سے شیر سنیں گے اور پورا لطف اٹھائیں گے کیسے چھپائیں خون کو خاتل ہتائیں گے خوشبو تمام برچیوں بھالوں میں آگئی جب کرولا کی خواہ خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی سنیں شیر انشاءاللہ سب بولیں گے سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی ارے دوزخت علی کے بغض میں تقسیم ہو گیا جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی جنت علی کے بغض میں تقسیم ہو گیا جنت علی کے چاہنے والوں میں آگئی چیرے کھل لائیں آپ حضرات کے لطلے رہے شائری کا بہت شیر جناب سکینہ کے حوالے سے سنیں ہوں گے آپ حضرات میں اگر شائری کی دنیا کی بلکل اچھوٹی تخیل ہو تو سب بولیں گے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں میرا نزاج ہے مسائب سے فضائل نکالتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیں کیسے چھپائیں خون کو قاتل حسین کے خوشبو تمام برچیوں بھالوں میں آگئی ترتیب دو حسین اسے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی رفتارے پائے سبر سکینہ نہ پوچھئے ارے دادی کی صف میں چار ہی سالوں میں آگئی ہے پائے سبر سکینہ نہ پوچھئے دادی کی صف میں چار ہی سالوں میں ارز کرتا ہوں جب کربلا کی خواہ خیالوں میں آگئی رفتارے پائے سبر سکینہ نہ پوچھئے دادی کی صف میں چار ہی سالوں میں آگئی ایک مرتبہ آپ حضرت مجل کے درود پر دیں خبلہ نے یاد دلا دیا ایک شیر آپ ایسے ہی لطف لے لیں اس شیر کا شاید شائری کی بہت بڑی بات ہے ارز کرتا ہوں جب کربلا کی خواہ خیالوں میں آگئی سجدوں کی کائنات اجالوں میں آگئی کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی ترتیب دو حسین سے اپنے خون سے دیمک شریعتوں کے رسالوں میں آگئی کہ کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے قبلہ نے شیر یاد دلایا آپ کے حوالے کیسے چھپائے خون کو قاتل حسین کے خوشبو تمام برچیوں بھالوں میں آگئی ارے خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آگئی خیرات مل گئی علی اصغر کے خون کی سرخی نماز جا تیرے گالوں میں آگئی یہ ایک قطع میں نے ایک مصرے پہ کہا ہے اور تین چاشر مولا نے یہیں دیئے بارہاروں سمات کرنے آپ حضرت آرز کرتا ہوں کہ اب مصرہ کیسے سننے جاتا ہے یہ آپ جانے ارز کرتا ہوں کہ تیروں کے مسلے پر یہ کون ہے میدہ میں تیروں کے مسلے پر ایسی پڑھوں گا میں تیروں کے مسلے پر یہ کون ہے میدہ میں توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسا میں تیروں کے مسلے پر یہ کون ہے میدہ میں تیروں کے مسلے پر یہ کون ہے میدہ میں توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسا میں شبیر ہے توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسا میں تیروں کے مسلے پر یہ کون ہے میدہ میں توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسا میں توحید کے جلوے ہیں اس پیکر انسا میں کہ شبیر تیرے جتنے اسلام پائیسا ہیں پائیسے سن لیجیے بڑی آہستہ آہستہ شبیر تیرے جتنے اسلام پائیسا ہے سورے بھی نہیں اتنے اللہ کے قرآن میں اب یہاں سے یہ مولا ابباس کے حوالے سے تین چار شیر ہیں پیش کرتا ہوں کہ ابباس کو کیوں مانگا ہے رب ازلی سے ابباس کو کیوں مانگا ہے رب ازلی سے ہے جس کی دعا آؤ چلو پوچھیں اسی سے ہے جس کی دعا آؤ چلو پوچھیں اسی سے اور یہ شیئر سنیے کہ خود اپنی ہی تصویر کو آگوش میں لے کر خود اپنی ہی تصویر کو آگوش میں لے کر پھولے نہ سماتے ہیں ہے علی آج خوشی سے ابباس ابباس ابھی گھٹنیوں چلتا نہیں ابباس ابھی ابباس سبھی گھٹنیوں چلنا نہیں سیکھا مسروف ہے بھائی کی اطاعت میں ابھی سے ابباس سبھی گھٹنیوں چلنا نہیں سیکھا مسروف ہے بھائی کی اطاعت میں ابھی سے اور فردوس میں کوسر بھی وضو کرتا ہے ابباس فردوس میں کوسر بھی وضو کرتا ہے ابباس وہ نور ٹپکتا ہے تیری تشنہ لبی سے آخری شیئر وہ نور ٹپکتا ہے تیری تشنہ لبی سے گھر سر کی قسم دیتی نہ ابباس کو زینب میدان میں رکھتی یہ قیامت نہ کسی سے